موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا پھر تمہارے خلاف قرآن یا تو حق میں گواہی دے گا یا پھر اس کی گواہی جو ہے وہ خلاف بھی ہو سکتی ہے اور بات بالکل واضح ہے کہ حق میں کب گواہی دے گا اور خلاف کب گواہی دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے جملہ اسمیہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے جملہ اسمیہ اصل میں ایک مرقب ہے اور مرقب کم از کم دو اسما کے مجموعے کو کہا جاتا ہے ایک لفظ گرامر کی اسطلاح میں مفرد کہلاتا ہے میں ریورس گیا ہوں اب آپ کے سامنے جملہ اسمیہ کی ابتداء جس اسم سے ہو رہی ہوتی ہے اسے مبتداء کہتے ہیں اور جملہ اسمیہ میں پایا جانے والا دوسرا اسم خبر کہلاتا ہے خبر جو کچھ مبتداء کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مبتداء کے لیے شرط ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر کے لیے شرط ہے کہ وہ نقرہ ہوتا ہے ابھی بالکل بیسک لیول پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب آپ پی ایش ڈی کریں گے انشاءاللہ تو بات کچھ یوں بھی ہو سکتی ہے کہ مبتداء بھی نقرہ آ سکتا ہے اور خبر بھی معرفہ ہو سکتی ہے لیکن بالکل بیسک لیول پہ ابھی ہم نے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اسے ہی سامنے رکھنا ہے کہ مبتداء معرفہ خبر نقرہ مبتداء اور خبر اعراب کے اعتبار سے دونوں مرفو ہوتے ہیں اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے ظاہر بات ہے مبتداء پہلے آتا ہے اگر وہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر لائی جاتی ہے اگر وہ مونس ہوتا ہے تو خبر بھی مونس لائی جاتی ہے مبتداء اگر واحد ہوتا ہے تو خبر بھی واحد مبتداء مسنہ خبر مسنہ مبتداء جمع تو خبر جمع ہم نے جملے کچھ بنائے زیدن صالحن محمدن رسولن ابراہیم نبیون اور یہاں پر ایک پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آیا تھا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کچھ اسما ایسے ہیں جو ڈبل حرکت قبول نہیں کرتے ان اسما کو غیر منصرف اسما کہا جاتا ہے اور غیر منصرف اسما کون کون سی قسم ہو سکتے ہیں ان میں ایک قسم ہم نے پڑی تھی کہ چھے نبیوں کے ناموں کے علاوہ باقی تمام نام جو ہیں انبیاء کے وہ غیر منصرف ہیں دوسری کیٹا کری لکھ لیجیے تاکہ پھر ہم اس کے ادبار سے کچھ جملے بنائیں فرشتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں جملہ میں بولتا ہوں آپ کے سامنے کہ جبریل فرشتہ ہیں جبریل ایک فرشتہ ہیں یہ جملہ ہے تو جبریل معرف ہے تو مبتا کی جگہ پہ آپ رکھیں گے آپ کہیں گے جبریل مرفو رکھیں گے تو پہلے آپ دو پیش ڈال سکتے ہیں اس پر آپ کہیں گے جبریلن پھر آپ کو یاد آئے گا نہیں جبریل تو غیر منصرف ہے تو آپ اس کی ایک پیش ہٹا دیں گے اور آپ کہیں گے جبریلو کیونکہ قرآن میں جبریل استعمال ہو گیا ہے ویسے جبرائیل بھی احادیث میں استعمال ہوا ہے تو جبریل ایک فرشتہ ہے تو جبریلو ملکن ملک کہتے ہیں فرشتے کو فلمہ رأینہو اکبرنہو سورہ یوسف میں جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئی وَقَتْتَعْنَا عَيْدِيَهُنَّا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کارڈ ڈالے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهُ مَا حَازَ بَشَرًا اِنْ حَازَ إِلَّا مَلَكٌّ كَرِيمٌ یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے تو ملک فرشتے کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جبریل ملک ہیں تو جبریل ایک فرشتہ ہے جبریلو ملکن می کال می کال قرآن میں می کال آیا ہے می کال فرشتہ ہے تو می کالو ملکن حاروت فرشتہ ہے حاروتو حاروتو نہیں کہیں گے حاروتو ملکن ماروت ایک فرشتہ ہے ماروتو ملکن غیر منصف کی دو کسمیں ہوگی آپ کے سامنے چھے نبیوں کے علاوہ باقی نبیوں کے نام فرشتوں کے نام تیسری قسم لکھ لیں وہ مذکر نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے وہ بھی غیر منصف ہوتے ہیں وہ مذکر نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے میں جبلہ بولتا ہوں میں کہتا ہوں جی اسامہ ایک طالب علم ہے اسامہ ایک طالب علم ہے اسامہ is a student تو عربی بنے گی اس کی اسامہ تو نہ تن ہو سکتا ہے پہلے آپ تن کہہ دیں اسامہ تن کیونکہ تن بہت جلدی کہتے ہیں ہم عربی میں تن کے بعد آپ ایک حرکت ہٹا دیں گے یہ یاد کرتے ہوئے کہ اسامہ غیر منصف ہے تو اسامہ تو طالبن طالبن اسامہ تو طالبن طلحہ ڈاکٹر ہے طلحہ ڈاکٹر ہے کیا بھی ہوگی اس کی طلحہ تو طبی بن یا دکھتورن دکھتور ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کو ڈاکٹر کو ڈاکٹر کو ڈاکٹر میں لائیں تو ڈاکٹر بن جائے گا طالحہ ڈاکٹر ہے طلحہ تو ڈاکٹورن یا طبیبن خزیفہ انجینئر ہے خزیفہ تو اگر آپ کو انجینئر کی عربی نہ ہے تو انجینئرن بھی کر سکتے ہیں آپ کم از کم جملہ پورا کر دیں بعد میں پھر ڈکشنی میں دیکھ کے انجینئر کی جگہ پر مہندس کا لفظ لگا دیں گے تنمیر رہنے دیں گے اس کے آگے صحیح ہے اور انجینئر کی جگہ پر مہندس لگا دیں گے کہ ہزیفہ تو مہندسن کلیر ہو گیا جی میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں مہندس مہندس ہمزہ خوبصورت ہے ہمزہ تو جمیلون تو کیٹیگری چوتھی لکھ لیں مونس نام مونس نام مونس آپ کو بتاہ ایسے کمزور ہوتی ہے ڈبل حرکت ان کے لئے مشکل ہوتی ہے تو ان پر ایک ہی حرکت آتی ہے مونس نام غیر منصرف ہوتی ہے غیر منصرف اسماع کی کتنی اقسام آگئی چار پڑھ لیئے آپ نے چار پڑھ لیئے فی الحال چار ہی آپ یاد رکھیں لیکن یہ پیج چھوڑ دیں انشاءاللہ اس میں غیر منصرف کی جو چند اور اقسام آئیں گی وہ ہم ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ تو واپس چلتے ہیں جی جملہ اسمیہ کی طرف اب میں مبتدہ کو تھوڑا چینج کرتا ہوں اور آپ سے جملہ انشاءاللہ مزید بنوارے ہم نے اپنا پہلا جملہ بنایا تھا زید نیک ہے اب میں جملہ بنانا چاہتا ہوں کہ مریم نیک ہے مریم نیک ہے مریم مبتدہ بن سکتا ہے اسم علم ہے بالکل بن سکتا ہے تو میں مریم کو مبتدہ کی جگہ پر رکھوں گا اور فوراں مرفوع رکھنے کے لیے میں اس پہ دو پیہ جال دوں گا لیکن پھر مجھے یاد آئے گا کہ جو مونس نام ہوتے ہیں ان پہ ڈبل حرکت نہیں آتی تو میں اس کی ایک حرکت ہٹا دوں گا صحیح تو مبتدہ تیار ہو گیا مریم اب نیک کے لیے ہم نے صالح کا لفظ استعمال کیا تھا ہم نے کہا تھا زیدن صالحن صحیح لیکن اب میں یہاں پر کیا استعمال کروں گا مریم مریم صالحتن مریم صالحتن اردو میں دیکھیں میں نیک کا لفظ استعمال کروں میں یہ نہیں کہا رہا کہ زید نیک ہے اور مریم نیکی ہے ایسے نہیں کہہ رہا عربی میں اسی طرح خبر جو ہے آپ نے مبتدہ کے مطابق لانی ہے کیونکہ وہ جو تین شرائط پڑی ہیں وہ ذہن میں لانی چاہیے معارفہ نقرا دونوں مرفو اور جنس اور عدد میں مطابقت ایک دوسرے مطابق اب آپ کا مبتدہ مونس ہے لہٰذا خبر بھی مونس آگئے زینب ڈاکٹر ہے جی زینب ڈاکٹر ہے زینب تبیبت زینب تبیبت یا زینب دکتورت مذکر سے مونس بنانے کا فارمولہ میں نے آپ کو بتایا ہوئے مذکر کے آخری حرف پہ زبر دے کے گولتا لگا دیں تو مونس بن جاتا ہے تو زینب دکتورت یا زینب تبیبت آئیشہ اسطانی ہے آئیشہ تو اسطازت معلمت مدرست اب جملے کو تھوڑا سا اور آکے بڑھاتے ہیں میں اب جملہ بنانا چاہتا ہوں جی زید اور حامد زید اور حامد جملے کو تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں زید اینڈ حامد تو پہلے اس کی عربی لکھ لیتے ہیں جی زید دن وحامد زید وحامد زید اور حامد مفتح بن گیا یہ واو کے ذریعے ہم نے جوڑ دیا دس اینڈ دس یہ دونوں اب ان دونوں کے بارے میں میں خبر دے رہا ہوں کہ زید اور حامد نیک ہیں اردو میں وہی نیک کا لفظی چلا رہا ہوں سلسل زید کے لیے بھی میں نے نیک مریم کے لیے بھی نیک دو کے لیے بھی نیک صحیح لیکن عرب کہتا ہے نہیں بھی اب مفتدہ آپ کا دو ہے تو خبر بھی دو ہی آنی چاہیے صحیح تو صالح واحد ہے صالح سے مصنع آپ کو آتا ہے بنانا صالحانی تو خبر کی جگہ پر آ گیا صالحانی زید اور حامد نیک ہیں اب یہاں پر ایک پرابلم ہو گیا ہے ہاں دیکھا نا پرابلم ایک آ گیا ہے بہت بڑا یہاں پر پرابلم یہ آیا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے جی مفتدہ اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں صحیح تو مفتدہ تو ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے خبر ہمیں مرفوع نہیں نظر آ رہی ہے ہے نا مصنع کا مرفوع ہونا آنی کی آواز سے پتا چلتا ہے تو یہ مرفوع ہی ہے یہ مرفوع ہی ہے میں نے آپ کو کیا کہا ہوا ہے کہ جب بھی آپ نے مصنع کا اعراب چیک کرنا ہے مصنع اسم کا اعراب کیسے چیک کیا جاتا ہے دو ساؤنز کے ذریعے سے آنی 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 مرفوع ہے آنی منصوب اور مجرور ہے جمع سالم مذکر کا اعراب کیسے چیک کرنا ہے اونا اینا دو آوازوں کے ذریعے سے جمع سالم مونس کا اعراب کیسے چیک کرنا ہے دو آوازوں سے آتن 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 یہ تین تو الگ ہو گئی کون کون سی مسنہ جمعہ سال مذکر جمعہ سال مونس ان کا عراب کبھی بھی حرکتوں سے نہ چیک کریں آپ حرکتوں سے چیک کرتے ہیں ہر ایک کی حرکتیں نہیں دیکھتے حرکت صرف دیکھ نہیں ہے آپ نے واحد کی یا جمعہ مکسر کی اگر کوئی اسم واحد ہے یا جمعہ مکسر ہے تو حرکت چیک کریں اگر کوئی مسنہ ہے جمعہ سال مذکر ہے جمعہ سال مونس ہے تو حرکت نہ دیکھیں اس کی اس کی آواز پہچانے ہیں آواز کیا ہے تو مصنع مرفوح آوازوں سے آتا ہے تو آنی یہ مرفوح ہی ہے تو زیدن و حامدن صالحانی ماشاءاللہ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسامہ اور تلہا اسامہ اور تلہا استاد ہیں جی اسامہ تو و تلہا تو استاد زانی اسامہ تو و تلہا تو استاد زانی جی جملہ ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں ابراہیم و اسماعیل نبی یعنی نبی یعنی نوح اور ہود علیہ السلام رسول ہیں نوحن و لوتن رسولانی جبریل اور میکال فرشتے ہیں جبریلو و میکالو ملکانی آنی مریم اور زینب استانی ہیں مریم و زینب استازہ استانی آئیشہ اور فاطمہ لمبی ہیں آئیشہ تو و فاطمہ تو طویل تانی طویل تانی عربی آہستہ آہستہ بولنے سے آتی ہے جلدی اگریزے میں کہتے ہیں تیز تیز بولے ہیں نا کہ نہیں عربی میں آہستہ آہستہ بولا کرے ہیں انشاءاللہ آپ کو آجے گے لیں جی اب ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں جملہ ہے جی زید اور مریم نیک ہے زید و مریم نیک ہے زیدن و مریمو اب ایک مذکر آ گیا ایک مونس آ گیا ٹھیک ہے اب یہ نہیں کریں گے آپ کے زیدن و مریمو صالحن و صالحتن ایسا کوئی نہیں ہے اس میں دیکھیں دو طریقے سے یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں نمبر ایک اپنی اردو زبان کو لے کر آئیں اردو آپ کو مدد دے کی سمجھ جائیں زید کھڑا ہے مریم کھڑی ہے زید کھڑا ہے مریم کھڑی ہے اب آپ کہنا جاتے ہیں زید اور مریم کھڑے ہیں کھڑے ہیں یا کھڑی ہیں کھڑے ہیں زید بیٹھا ہے مریم بیٹھی ہے دونوں بیٹھے ہیں تو جو اردو میں کرتے ہیں وہ یہ عربی میں کرتے ہیں کلیر اور دوسرا اصول قرآن سے نکال سکتے ہیں مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے فضیلت حاصل ہے تو مذکر آپ نے خبر لانی ہے جب دو آجائے ہیں مفتدہ میں مذکر اور مونس تو خبر میں آپ نے مذکر استعمال کرنا ہے تو آپ کہیں گے زیدن و مریم سالی حانی اس میں کوئی لیڈیز فرسٹ کوالا نہیں ہوگا کہ مریم پہلے آجے تو آپ کہیں گے جی پھر شاید سالی حاطانی آجے نہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے چاہے مریم پہلے آجے مریم بعد میں آئے صحیح مذکر ہی خبر لانی ہے آپ نے اب ایک سٹیپ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں مفتدہ آپ کے سامنے لکھے میں مفتدہ میں میں ایک کا اضافہ اور کر رہا ہوں زید اور حامد اور ناصر اردو میں ہم کہتے ہیں زید قومہ حامد اور ناصر ایسے کرتے ہیں عربی قومہ کومہ کوئی نہیں لگاتے وہ کہتے ہیں قومے کی جگہ پر وہاں ہی لگائے زیدن و حامدن و ناصرن اب مفتدہ جمع ہو گئے لہٰذا خبر بھی اب جمعے گی تو صالح کی جمع کیا ہے صالحونا صالح اونہ اب صالحونا دیکھ کے پریشانی تو نہیں ہو رہی کہ یہ مرفوع تو نہیں ہے یہ مرفوع ہی ہے یہ مرفوع ہی ہے اونہ اونہ جمع سالم میں اونہ جو ہے بتاتا ہے کہ میں مرفوع ہوں آپ اپنی بھی تھوڑی سے انجنئرنگ کریں گے آپ اسے صالحونا کر دیں شاید اور بلکہ انہوں نہیں کریں گے صالحونا لیکن وہ غلط ہو جائے گا تو زیدن و حامدن و ناصرن صالحونا اسامہ تلہا اور حمزہ استاد ہیں مولی مونہ مولی مونہ مدرسونا اسامتو و تلہتو و حمزتو اساتزتن استاد کی جمعہ اساتزہ ہی آتی ہے نا اس میں سے گولتا ہم کیسے ہٹھائیں جس لفظ میں گولتا لگ گئی اس کی تو نہیں نکال سکتے نا استاد کی جمعہ اساتزہ آتی ہے کی نہیں آتی اساتزہ اساتزہ تو آپ اساتزہ کے لحظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اسامتو و تلہتو و حمزتو اساتزہ تن جبریل ہاروت اور ماروت فرشتے ہیں جبریلو و می کالو و ہاروتو ملائکتن ملک کی جمع ملائکہ آتی ہے ملک کی جمع ملائکہ آتی ہے اب اس کی گولتا نہیں نکال دینی آپ نے جس لفظ کے ساتھ گولتا لگ چکی ہے وہ نہیں آپ نکال سکتے مریم زینب اور فاطمہ مریم و زینب و فاطمہ تو نیک ہیں مونس جمع مونس جمع سالے کی جمع مونس کے آتی ہے سالی ہات سالی ہات اور مربو فارم آ تن جمع ملائکہ جی سالی ہا تن مریم و زینب و فاطمہ تو سالی ہا تن اردو میں دیکھیں ایک ہی لفظ ہے جی نیک وہ واحد کے ساتھ بھی لگا ہوئے زید نیک ہے مریم نیک ہے مونس کے ساتھ بھی لگا ہوئے مزکر کے ساتھ بھی لگا ہوئے مونس کے ساتھ بھی لگا ہوئے زید اور حامد نیک ہیں جمع کے ساتھ بھی لگا ہوئے ٹھیک لیکن عربی میں دیکھیں ایک تھا تو سالہ ایک مزکر تھا ایک مونس ہوئی تو سالی ہاتن دو مزکر ہوئے تو سالی ہانی دو مونس ہوئی سالی ہتانی دو سے زائد مزکر ہوئے سالی ہون دو سے زائد مونس ہوئی سالی ہاتن تو آپ سمجھتے ہیں شاید میں واحد جمع آپ کو ایسی پڑھا رہا ہوں لیں جیے آخری پوائنٹ اس سلسلے کا زید مریم اور حامد زید مریم اور حامد یہ تینوں نیک ہیں دو مرد آگئے صحیح ایک خاتون ہے سالی ہونہ اور اگر حامد کی جگہ ایک اور خاتون آ جاتی ہیں یعنی زیدن و مریم و فاطمہ ایک مزکر آئے سے ہی بیچ میں خبر جو ہے مزکر ہو جائے سمپل سا تو میں نے علم کو مبتدہ کی جگہ پر استعمال کر کے بے شمار جملے آپ کو بنا کر دکھا دیئے دوسری قسم ہے زمائر لیکن زمائر کی جو کہ تین اقسام ہیں تو زمائر کو ذرا سکیپ کرتے ہیں اور جو اگلی قسم ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد زمائر کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تو اگلی کیٹا کری ہے معرفہ کی موررف بللام تو معرف بللام معرفہ ہوتا ہے لہذا مبتدہ بن سکتا ہے مجھے بتائیے کہ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمان جس کی عربی ہوتی ہے مسلم مسلم کا لفظ مبتدہ بن سکتا ہے میں مسلم نام کی بات نہیں کر رہا مسلم اگر نام ہو تو مبتدہ بن سکتا ہے مسلم کا لفظ ایز مسلم اسی صورت میں مبتدہ بن سکتا ہے نہیں کیونکہ نکرہ ہے مسلم نکرہ ہے نا اور ہم نے پڑھا ہے کہ نکرہ مبتدہ نہیں بنتا مبتدہ کے لئے شرط ہے کہ وہ معرفہ ہو تو مسلم کو پہلے آپ معرفہ بنائیں گے اور نکرہ کو معرفہ بنانے کا طریقہ آپ کو آتا ہے اللہ لگا دیتے ہیں شروع میں تو باپ کہیں گے جی المسلم المسلم معرفہ ہو گیا اب المسلم کو مرفوع لکھیں تو المسلم المسلم المسلمن تو نہیں کہیں گے نا المسلم مسلمان کے بارے میں ایک خبر دی جاری ہے کہ مسلمان سچا ہوتا ہے المسلم تو خبر اس کی آجے گی جی سابی یہاں پر سنگل حرکت کیوں آئی ہے ال کی وجہ سے غیر منصر پر سنگل حرکت کیوں آتی ہے کیونکہ وہ ڈبل حرکت قبول ہی نہیں کرتا المسلم سادکن مسلمان سچا ہے یا سچا ہوتا ہے مبتدہ واحد ہے نا المسلم واحد ہے نا المسلم کا مسنہ کیا بنے گا جی المسلم کا مسنہ المسلمانی بولیں بولیں تھوڑا سا بول کے رک جاتے ہیں المسلم کا مسنہ المسلمانی المسلمانی معرفہ ہے مبتدہ بن سکتا ہے دوسری شرط مبتدہ کیلئے کیا ہے کہ مرفو ہونا چاہیے المسلمانی مرفو ہے مرفو ہے نا مرفو ہے نا کہاں سے پہچانا آپ نے مرفو آنی سے ماشاءاللہ اگر آپ زیر سے پہچاننے کی کوشش کریں گے تو کبھی نہیں پہچان پائیں گے کبھی نہیں مانیں گے کہ مرفو ہے ٹھیک ہے زیر ہو جائیں گے آپ مسنہ کو کس سے پہچاننے ہیں آواز سے مسنہ کو کس سے پہچاننا ہے آواز سے تو اب دو مسلمانوں کے بارے میں میں خبر دے رہا ہوں کہ دونوں مسلمان دونوں مسلمان سچے ہیں المسلمانی سادی کانی المسلم واحد المسلمانی مسنہ جمع کیا بنے گی المسلموں کی المسلمونہ 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 اب اگر میں کوئی حرکت نہیں نہ ڈالوں تو آپ اسے صحیح پڑھ لیں گے نا صحیح اب یہ معرفہ ہے الگا ہوا ہے مرفو ہے بلکل ہے کیونکہ اونہ کے آواز مرفو آواز ہی ہوتی ہے صحیح زبر سے نہیں دیکھنا آواز سے دیکھنا ہے کیونکہ جمع سالم کی آواز سے ارہا پہچانا جاتا ہے اور خبر بھی جمع آئے گی اور مذکر آئے گی تو صادق کی جمع صادق کونہ المسلمون اس کی مونس کیا ہوگی المسلماتو لمبا نہیں کرنا المسلماتو مسلمان مونس کے بارے میں خبر دی جاری ہے کہ سچی ہے المسلماتو صادق اب یہاں اردو میں بھی تھوڑا سا خیال کیا گیا کہ مسلمان سچا ہے اور مسلمان مونس سچی ہے اب وہاں پر مونس نہیں لگایا گیا بلکہ مسلمان ہی لفظ رکھا گیا مسلمان سچی ہے مسلمان سچا ہے مسلمان سچی ہے تو سچی ہے بتا رہا ہے کہ یہاں پر مسلمان مراد مونس ہے لیکن عربی میں سب کچھ بتائے گا کہ مذکر ہے کہ مونس ہے المسلماتو واحد مونس ہے مسننہ مونس کیا ہوگا المسلمان تانی خبر کیا ہو جائے گی سادق تانی المسلمان کی جمع گولتا والی کی جمع کیسے بناتے ہیں گولتا ہٹاتے ہیں علیف اور لمبی تا لگا دیتے ہیں المسلماتو آتن تھا نا آتن آتن ایک حرکت کیوں گئی عل کی وجہ سے المسلماتو سادقاتن اچھا جمعہ کر یہ ہو کہ مسلمان کافی سارے مذکر اور مسلمان کافی ساری مونس یہ سب سچے ہیں کیا جمعہ بنائیں گے المسلمون وَالْمُسْلِمَاتُوا سَادِقُونَا المسلمونہ سادقونہ مسلمان سچے ہیں ٹرانسلیشن کر رہی ہونا سمپل دیکھیں المسلمون سادقون مسلمان سچا ہیں المسلمانی سادقانی دونوں مسلمان سچے ہیں اردو میں ہے یا ہے دو کے لیے الگ سے نہیں ہے کچھ المسلمونہ سادقونہ مسلمان سچے ہیں اب ٹرانسلیشن قرآن مجید میں جب آپ کر رہے ہوں گے آپ کے سامنے ایسا کمبینیشن آئے گا مارفہ پلس نقرآ کہ ہے اور ہیں آپ نے خود لگانے کب لگانے جب آپ کو مارفہ پلس نقرآ کمبینیشن ملے مارفہ پلس نقرآ کمبینیشن ملے تو ہے لگا دینا ہے آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے جملہ آیا اللہ سمیع تو آپ کیا ٹانسلیشن کریں گے آپ نے دیکھا مارفہ بلس نکرہ کمبینیشن اللہ سننے والا ہے اللہ بسیر اللہ دیکھ رہا ہے دیکھتا ہے دیکھنے والا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ کیوں کہتے ہیں آپ آپ یہ جو کہتے ہیں اللہ حافظ یہ جملہ اس میں ہم بول رہے ہیں آپ اللہ حافظ اللہ حافظ اصل میں یہ کہہ اللہ حافظ اللہ حفاظت کرنے والا ہے پاس میں آگئی ہم تو چونکہ آخری حرکت نہیں بولتے تو عربی سیکھنے کے لئے آخری حرکت سیکھنے کے لئے بولنی بہت ضروری ہے جب آپ کو سمجھ میں آجے گے پھر نہ بولیں اللہ حافظ اللہ حافظ تو اس طرح آپ نے انشاءاللہ تعالی جملے جو بنانے کی کوشش کرنی ہے تو علف لام علف لام والا اسم مفتع بن سکتا ہے صرف پانچ جملے چھوڑے چھوڑے آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور انہیں بس ٹرانسلیٹ کرنے کوشش کیجئے انشاءاللہ تعالی پتہ چل رہے گا اور مفتع کی جگہ پر علف لام والا اسم رکھ کر میں جملے کوشش کر رہا ہوں الکتاب مفید کتاب فائدہ مند ہے معارفہ نکرہ کمبینیشن مل گیا نا آپ نے کیا نوڑ کرنا ہے معارفہ پلس نکرہ معارفہ نکرہ کمبینیشن جملے اسمیاں بن جاتا ہے ہے خود لگانے کتاب مفید ہے اب زیادہ آپ کو مفتو کے معنی نہیں آئیں گے وہ آپ دیکھ لیں گے پوچھ لیں گے کسی سے اب تو گوگل سرچ کر لیں گے آپ کو مل جائیں گے معنی اوپن تو ٹرانسلیٹ کر دیں گے جملے کو دروازہ کھلا ہے دروازہ کھلا ہے کھڑکی کو اور ابھی زبان میں کہتے ہیں نافضہ نافضہ کھڑکی کھڑکی کی جب آپ نے انگریزی پڑھی تھا نا ونڈو وہ نہیں آپ کو مشکل لگی تھی ونڈو ڈیو 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 پتہ نہیں کیا ٹھیک اب نافضہ مشکل لگ رہی ہے آپ کو تو ان آفضہ تو کھڑکی کھڑکی مذکر ہے کہ مہننس ہے مہننس ہے مفتوہتن کھڑکی کھلی ہوئی ہے کھڑکی کھلی ہوئی ہے اتالبو اتالبو تالب علم جدیدن جدید کسے کہتے ہیں نیا نیو تالب علم نیا ہے ہاں جی علستاز میں رکھنا ہوں مفتتہ کی جگہ پر کیا پڑھوں گا ایسے علستاز زو پڑھوں نا زا پڑھ سکتا ہوں علستازہ پڑھ دوں علستازی پڑھ دوں نہیں پڑھ سکتا نا کیوں کیونکہ میں مفتتہ کی جگہ پر رکھ رہا ہوں مفتتہ کی جگہ پر جو بھی اسم رکھا جاتا ہے وہ مرفوع رکھا جاتا ہے لہٰذا میں ایسے حرکت نہ بھی ڈالوں تو ہم مرفوعی پڑھیں گے اسے علستاز قدیم استاد قدیم ہے پرانا ہے استاد پرانا ہے الماؤ الماؤ پانی باردن بارد کہتے ہیں تھنڈے کو تھنڈا ہے پانی ٹھنڈا ہے ترجمہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کہہوہ تھنڈی ہے کہہوہ تھنڈی ہے ترجمہ نہیں کرنا ترجمہ آپ نے اپنی اردو والا کرنا ہے کیونکہ اردو میں آپ کا کہہوہ مذکر ہوتا ہے آخری جملہ جی اشایو چائے اشایو چائے باردن چائے تھنڈی ہے اب یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ چائے تھنڈا ہے کیوں آپ کہیں جی بارد و مذکر ہوتا ہے بارد و مذکر ہوتا ہے نا باردہ مونس ہوتی ہے چائے آپ کی اردو میں مونس ہوتی ہے بھئی عربی میں چائے مذکر یہ ہے اور گرم کے لئے لفظ لگتا ہے ہار ہار ہرارت سے بارد چھنڈا اب ذرا ان تینوں جملوں کو گرم کریں پانی گرم ہے الماؤ ہارن الکہوات ہارتن کہوہ ہارتن ہے اور اشائیو ہارن نہیں چاہے ہوگی کرو لے جی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم معارفہ کی جو اگلی قسم ہے پروناؤنز اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن کو پہلے مبتا کی جگہ پر استعمال کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جملے بنائیں گے اور پھر جو پرسنل پروناؤن ہے اس کو انٹ پر رکھیں گے اس لئے کہ جو عام ڈیفینیشن پروناؤن کی ہوتی ہے پروناؤن is a word which is used in place of a noun تو یہ جو بھی اس میں استعمال ہوئے ان کے لئے ہم پرسنل پروناؤن استعمال کریں گے المسلم کے لئے ہی المسلمہ کے لئے شی ٹھیک ہوگیا نا اور المسلمانی اور المسلمہ تانی کے لئے دے الكتابو کے لئے اٹ اللہ کر رہے ہیں نا تو وہ چونکہ پروناؤن ناؤن کے لئے استعمال کرتے ہیں اس لئے وہ اینڈ پر رکھیں گے اور this کے لئے بھی میں پروناؤن استعمال کر سکتا ہوں میں کہتا ہوں this is a pen اشارہ کیا نا this is a pen پھر کہا it is black تو it میں نے this کے لئے استعمال کیا تو اس لئے میں اسے اینڈ پر رکھوں گے انشاءاللہ تعالی سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و توبو الائک سبحانہ موسیقی